موسیقی ہم اس وقت گوادر میں چائنا بزنس سینٹر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں ایک بہت بڑا پروگرام تاریخی پروگرام ہونے جا رہا ہے پرائیم نیسٹر صاحب تشریف لا رہے ہیں گوادر پورٹ کی اور فیز ون کی کمپلیشن کے بعد فیز ٹو گوادر فری زون کو لانچ کرنے کے لیے گراونڈ بریکنگ کے لیے پرائیم نیسٹر آ رہے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا قدم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دو یا کنستائین جناب جیرے علی بلوجستان جام صاحب سینٹر ہمارے صادق سنجرانی سینٹر کہہ رہا ہوں چیرمن سینٹ میرے فیدرال ملکس جو چیرمن سیپیک و Widz اللہ کے علیے ل neighbourhood اللہ ایک بہتر بہترین نے اسے جانبی کیا اور ہمارے کیا یہ ایک بہترین نے اسے دو کیا اور ہمارے کیا اور ہمارے کیا چیف پرنیسر نے اسے دوری کو سپیچی ملکہ کیا لکھیں سکرانہ بہترین کے لئے آپ کو ملکہ کیا لکھائیں خوتین وزرات اس کے دو آج آنے کے دو مقاصد ہیں ایک تو آپ کے سامنے گوادر نورت فریز زون کی آج ہم نے اناگریشن کرنی تھی جو کہ جو ساؤت زون ہے جو بڑی چھوٹی یعنی پینسٹ ایکر کی سے رکھا ہے یہ ایک بائیس سو ایکر کی اب ہم نے جو زون تھی اس کو کھولا ہے اور اس کے اندر انویسٹرز کو دعوت دیئے تو یہ اس کے لیے ایک تو یہ وجہ تھی آنے کی اور دوسری وجہ بلوچستان کی وجہ سے کہ بلوچستان کی ساری ٹوٹل اپلفٹ جو ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں بھی اب تک جو ہماری اس سارے ملک کے اندر ڈیویلپنٹ ہوئی اس میں بدقسمتی سے کئی علاقے بہت پیچھے رہ گئے اور اس میں بلوچستان کو بھی ہم نے پیچھے چھوڑ دیا تو میں چیف رزاہب اگر آپ کی تقریر اردو میں ہوتی تو نوے فیصد پاکستانیوں کو بھی پتا چل جاتا کہ آپ نے کتنی ڈیویلپنٹ کیا 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 اور کیا کیا ہو رہا ہے تو میں صرف اس لیے اردو میں کرتا ہوں کیونکہ ہمارے نوے فیصد کو تو نہیں سمجھ آتی تو اتنی اچھی تقریر نوے فیصد لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تو میں اس لیے یہ دونوں پہلوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں پہلی چیز جو سب سے آگے اگر آپ آگے دیکھیں کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے میری ویژن میں دیکھتا ہوں خواب دیکھتا ہوں پاکستان کا کہ اب یہ کدھر جائے گا پاکستان کیونکہ میری میرے ذہن میں میں تو پاکستان کے ساتھ بڑا ہوں یہ ایک بڑا عظیم ملک بننے جا رہا ہے کئی دفعہ جب ایک ملک یا انسان کی زندگی میں اونچ نہیں چاہتی ہے تو جب برا وقت آتا ہے تو لوگ ہار مان جاتے ہیں سمجھتے ہیں سمسٹ ہو جاتے ہیں یعنی مایوس ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہم تو ایسے ہی ہیں ہم تو آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ میں وہ خوش قسمت پاکستانی میں سے ہوں جنہوں نے پاکستان کو بڑی تیزی سے اوپر جاتے دیکھا تھا سکسٹیز کے اندر یہ سارے خطے کے اندر یعنی چار ملک تھے جن میں سے ایک پاکستان تھا سارے ایشیا میں جو سب سے لوگ سمجھتے تھے کہ سب سے تیزی سے آگے جا رہے ہیں پاکستان کے موڈل یہ عام جو آج بڑے ایشن ٹائگرز گنے جاتے ہیں یہ پاکستان کی طرف دیکھتے تھے ہم ایک رول موڈل تھے ڈیولپنٹ کے تو پھر ہم نے غلطیاں کی انسان غلطیاں کرتا ہے پھر اس کی اس کو سزا اٹھانی پڑتی ہے اور اس کو برا وقت سے گزرنا پڑتا ہے لیکن جو آگے ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو گوادر ہے یہ پاکستان کا ایک وہ ایک فوکل پوائنٹ بننے لگا ہے جدر سے جدر سے سارے پاکستان کا فائدہ ہے اور خاص طور پر بلوچستان کا جو کہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ جس کو ہم نے نگلیک کیا پیچھے رہ گیا تو یہ جو چیزیں ہمیں ابھی تک پلان تو گوادر کا بڑی دیر سے بنا ہوا تھا لیکن کیا وجہ تھی کہ اوپر تیزی سے اس لیول پہ یہاں ڈیویلپنٹ نہیں ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بیسکس نہیں تھے یہاں پانی کا مسئلہ اب پانی کے بغیر تو کوئی ڈیویلپنٹ نہیں ہوتی اور اس کے بعد پھر پاور بجلی بجلی کی بھی بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا اور پھر گیس جو کہ بڑا ضروری چاہیے اگر ہم نے انڈسٹلائز کرنا ہے اس علاقے کو اور پھر جو کنیکٹیوٹی تھی یعنی جو سڑکوں کی جو کنیکٹ کرنا تھا گوادر نے باقی علاقوں کو اور خاص طور پہ جو کہ شورٹسٹ ویسٹن روٹ تھی اوپر سیپے کی وہ اس کے اوپر کوئی کام نہیں تھا تو انہاں ساری چیزوں پر کام شروع ہو گیا جائنیز امبیسٹر میں خاص طور پہ مسٹر امبیسٹر تینکیو فور تیویلپنٹ سپیچ اور سب سے بڑی پاتھ تو یہ جو ائرپورٹ بن رہا ہے یہ جو انٹرنیشنل ائرپورٹ گوادر کا بن رہا ہے یہ ساری چیزیں اب آگے کنیکٹ کرنے جا رہی ہیں گوادر کو جو پہلے انیشلی جو کرنی چاہیے تھے لیکن وہ بڑی سلو گئی ہیں تو یہ یہ جو اب آگے ہم گوادر کا دیکھ رہے ہیں وہ کس طرف جا رہا ہے ایک تو وہ جو انویسٹر آپ نے دیکھے چائنہ کے ہم نے جو چائنیز انویسٹر تھے ان کو بھی ہم آپ اپنے آپ کو آرگنائز کر رہے ہیں کہ جب انویسٹر باہر سے آتا ہے تو ہم پھر اس کو صحیح مانے میں اس کو سروس کر سکیں کیونکہ اگر ہم چائنیز انویسٹر کو سروس نہیں کریں گے ایسے ملک ہیں دنیا میں جو بہتر سروس آج پروائیڈ کر رہے ہیں جس طرح ویٹنا میں جس طرح کیمبورڈیا ہے یا یہ جو بنگلہ دیش کے اندر بھی انہوں نے بڑی سہولتیں دیئے ہیں انویسٹرز کو تو ہم نے جب ہم ہماری گورنمنٹ آئی تو ہم نے ریلائز کیا بڑی رکاوٹیں ہیں ان کے راستے میں تو اب ہم انشاءاللہ ایک وان ونڈو آپریشن کے پر جا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی انویسٹر آئے اور جو خاص طور پر انویسٹر جس طرح آپ نے ابھی ان کے سناؤ تھا وہ جو چائنہ سے بیٹھے ہوئے انویسٹرز بات کر رہے تھے کہ وہ ایسی انڈسٹری لگائیں گے جسے ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس گرو ہی نہیں کی ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دیا ملک میں ایکسپورٹ کرنے کا تو جب ہم ایکسپورٹس کو پر زور نہیں لگائیں گے اور ڈالرز اندر نہیں آئیں گے ملک کے اندر تو جیسے جیسے ہم ہماری ایکانومی گرو کرتی ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ پریشر پڑ جاتا ہے ہماری ایمپورٹس بڑھ جاتی ہیں ایکسپورٹس کام ہوتی ہیں روپائے پر پریشر پڑ جاتا ہے جس کو کہتے ہیں ہمیں آئیم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے تو یہ سائیکل میں بیس دفعہ پاکستان آہ میں آئیم ایف کے پاس کیا ہے اس لیے کہ کبھی بھی توجہ نہیں دی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے اوپر تو یہ جو ہماری اب کوشش ہے باہر سے جو انویسٹرز یہ جو آپ نے انویسٹرز کو دیکھا ساروں نے اور یہ بڑی بڑی کمپنیز ہیں اور ان کو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری سپیشل ایکنومک زونز ہیں ہمارا گوادر یہ جو ابھی یہ جو نوڈ فری زون ہے ان کے اندر ہم ان کو انوائٹ کریں اور پھر یہ یہاں سے باہر ایکسپورٹ کریں تاکہ پاکستان کی جو ویلتھ کرییشن اور دولت بڑھے ہمارا جو 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 میکرو ایکنومک کا ایم بیلنس ہے وہ پورا ہو تو اس لیے ہماری پوری اب کوشش ہے میری پوری گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ اپنے انویسٹرز بھی اپنی بزنسز بھی اپنی انڈسٹری بھی اور جو باہر سے پاکستان میں انڈسٹری لگانا چاہتا ہے اور ایکسپورٹ کے لیے خاص طور پر ہم میری گورنمنٹ اب ان کو پوری طرح سیویس کریں اور اسی طرح جان صاحب آپ کی بھی بلوچستان میں میں یہ چاہوں گا کہ کیونکہ ہماری ایٹین تھ ایمیٹمنٹ کے بعد ڈیوالو ہو گئی یہ چیزیں کئی دفعہ انویسٹرز کو بڑا پرابلم ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ اجازت دے دیتی ہے لیکن وہ پھر سوبوں میں جا کے ایشوز ہو جاتے ہیں تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ ہماری بڑی اب کورڈنیشن ہو اس کے اندر سینٹر کی اور ایکشلی ہماری ہے بھی ہماری آپ کے اور ہماری سینٹر کی اور بلوچستان گورنمنٹ کی بڑی اچھی کورڈنیشن ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اور ہم تیز کریں تاکہ ہم انویسٹرز کے لیے وہ فضاء بنائیں تاکہ وہ اور زیادہ ایک دفعہ انویسٹرز ہوتے بھی ایسے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ملک میں سروس اچھی ہے انویسٹرز کی انویسٹمنٹ کی ان کو ان کو پروفٹ مل رہا ہے ان کو فائدہ ہو رہا ہے نفع ہو رہا ہے تو پھر اور انویسٹرز اس طرح آتے ہیں جس طرح مکھیاں شہد کے اوپر آتی ہیں یہ ایک پرنسپل ہے تو ہم اب تک پاکستان میں وہ پروائیڈ نہیں کر سکے وہ قسم کی ان کے لیے سہولتیں جس کی وجہ سے انویسٹرز آتے ہیں تو اب انٹریسٹ بھی بڑا ہے ایک طرح ہمارا جو ہماری چائنہ کے ساتھ دوستی ہے جو ہمارے تعلقات ہیں اس کا بھی ہمیں بڑا فائدہ ہے اور یہ بھی ایک ہمیں فائدہ ہے کہ چائنہ سب سے تیزی سے اس وقت دنیا میں ایکنومکلی سب سے تیزی سے آگے جا رہا ہے تو ہم اب اپنی لوکیشن کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں چائنہ کی دوستی کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جس طرح بھی چائنیز انویسٹر نے بڑی ڈیچلز میں بتایا کہ کس کس طرح کی چیزیں وہ پروائیڈ کر رہے ہیں گوادر کے اندر کیا سہولتیں دے رہے ہیں ٹیکٹیکل ایڈیوکیشن دے رہے ہیں بڑا اچھا ایک ٹیکٹیکل ایڈیوکیشن کا سینٹر میں نے ابھی اوپر سے خاص طور پر جہاز میں دیکھا کیونکہ سارے لوگوں کے لیے جو بلوچستان کے لوگ ہیں خاص طور پر گوادر کے لوگ ہیں ان کو ٹیکٹیکل ٹریننگ کریں کیونکہ جیسے جیسے ہی یا انویسپنٹ بڑھتی رہے گی جیسے جیسے یا اور مختلف قسم کی انڈسٹریز لگتی رہے گی تو ٹیکٹیکل سٹاف چاہیے ہوگا لیبر چاہیے ہوگا جس کی کوالٹیز ہو جو ٹرینڈ ہو اس کے لیے بڑا اچھا زبردست قسم کا ٹیکٹیکل کالیج بن رہا ہے پھر ہسپٹ بھی بن رہا ہے پانچ سو بیٹ کا تو وہ آہستہ آہستہ گوادر اس پونٹ پہ پہنچ رہے ٹیک آف کرنے کے لیے تو میں اس لیے آج میں آیا یہی دیکھنے کے لیے تھا میں نے پوری پریزنٹیشنز بھی لی اور میں یہ آگے کہوں گا کہ ہمارے آفس سے پرائم منسٹر آفس سے اور پھر چیف منسٹر کے آفس کے ساتھ کنیکشن کوارڈنیٹ کر کے اب ہم نے مسلسل یہ سارے پروجیکٹ جو آج اناؤنس بھی کی ہیں جو ہم نے دیکھے بھی ہیں ان کو اب مانیٹر کریں گے تاکہ اس کی جو جو ہم اوپر سے چیزیں کرتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن ہو اب میں دوسری چیز آجاتا ہوں جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے گوادر اور بلوجستان کی ڈیولپنٹ دیکھیں میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ کوئی بھی ملک صحیح معنی میں ترقی نہیں کر سکتا ہے جب تک وہ دو کام نہ کریں ان کے ایک جو ان کی ڈیولپنٹ ہے وہ انکلوسف ہو سارے جو جو علاقے ہیں سارے علاقے ڈیولپ کریں کئی دفعہ ہوگا کہ کئی علاقے تیز ڈیولپ کریں گے یہ تو ساری دنیا میں لیکن کوئی علاقہ پیچھے نہ رہ جائے تو ہماری اس کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ سارے علاقےوں کو ہم اٹھائیں جو کہ پیچھے رہ گے جس طرح فاتہ جو پہلے فاتہ تھا بلوجستان اور پھر ساری جو پنجاب کی ویسٹرن ڈسٹرکٹس ہیں اوپر ناردن ایریاز تو ان ساروں کے اوپر ہم کونسٹریٹ کر رہے ہیں پہلی دفعہ ہم نے اتنا زیادہ فنڈ پروائیڈ کی ہے ان سارے علاقوں کو جو پیچھے رہ گئے ہیں بلوجستان کے لیے جو سب سے بڑا پیکج پروائیڈ کیا ہے فیڈرل کامنڈ نے یہ اگلے پانچ چار سال تک سات سو تیس ارب روپے کا یہ سات سو تیس ارب روپے کا ڈیولپنٹ پیکج یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی بلوجستان کو اتنا نہیں ملا اس کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیں بلوجستان ایک ایسا اتنا بڑا علاقہ ہے جب تک یہاں کنیکٹیوٹی نہیں آئے گی یہ علاقہ ڈیولپ نہیں ہوگا اور کنیکٹیوٹی اب تک مشکل تھا کہ اتنے بڑے بڑے فاصلے ہیں ان کو پر اتنا زیادہ خرچہ تھا کہ وہ کنیکٹیوٹی ہوتی نہیں تھی لیکن یہ جو ہم نے سات سو تیس ارب ہے اس میں ایک بہت بڑا کمپوننٹ یہ ہے کہ وہ علاقے جو بلکل وران تھے اب ان کو ہم کنیکٹ کر رہے ہیں ویسٹن روٹ کو جو سی پیک وہ تو خیر کافی آگے اب نکل گئے ہیں اس کی ڈیولپنٹ پہ لیکن جو ویسٹن روٹ بلکل بورڈر پہ جو ایک کنیکٹیوٹی تھی وہ نہیں تھی اور جب کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی تو وہ در لوگوں کی سوشو ایکنومک ڈیولپنٹ بھی نہیں ہوتی تو وہ جب ڈیولپنٹ ہی ہوتی تو پھر یہ جو انتشار پسند لوگ ہوتے ہیں وہ پھر ان لوگوں کو بے روزگار نوجوان ہوتا ہے جس کا کوئی سٹیک ہی نہیں ہوتا سسٹم میں پھر اس کو آسانی سے وہ اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں تو یہ جو سات سو تیس حرب ہے اس کے اوپر ہے بلوجستان کی گورنمنٹ کا اپنا پیکج یہ ہمارا ہے سر فیڈل گورنمنٹ کا تو اس سے ہم ایک تو کنیکٹیوٹی اپروف کر رہے ہیں اس کے بعد پھر ہیومن ڈیولپنٹ احساس پروگرم پہ پوری کوشش ہے کہ ہم کالجز بنائے یا گوادر میں یونیورسٹی کا پلان اپروف ہو چکا ہے گوادر میں یونیورسٹی بن رہی ہے ٹیکٹیکل کالج کے علاوہ کامیاب پاکستان کا پروگرمز ہیں ہمارے جو سارے جو بالکل نچلے غریب طبقے ہیں ان کے ایک گھرانے کو سستہ کرزہ بھی دیا جائے کسانوں کو ہم ٹیکنیکل ٹریننگ ایک فرد کو دیں ہیلتھ کارٹ دیں ان کو علاج کے لیے سارے خاندان کے لیے ہیلتھ انشورنس ہو اور یہ ساری اور پھر جو نیا پاکستان میں ہاؤزنگ ہے ہماری جو بدقسمتی سے تھوڑی آہستہ اس لیے چلی کیونکہ بینکوں کو بھی تک عادت ہی نہیں ہے چھوٹے لوگوں کو کرزے دینے کے لیے تو وہ اس کے لیے ہم آپ مائیکرو فائنائنس بھی ڈیولپ کر رہے ہیں اور ایسی مائیکرو فائنائنس کی کمپنیز ہیں ان کے ذریعے اب ہم بالکل وہ جو غریب گھرانے ہیں ان کے لیے کرزے اورگنائز کر رہے ہیں تاکہ جو سب سے جو بینک آج تک کبھی جن کے پاس کولیٹرل نہیں ہے جن گھرانوں کے پاس ان کو مائیکرو فائنائنس کے ذریعے گھروں کے کرزے دے رہے ہیں تاکہ لوگ اپنے گھر بنا سکے اور گوادر کے اندر خاص طور پر جو جو ہمیں پتا یہ مچھلی پکڑنے والے جو مچھیرے ہیں ان کے لیے ہم نے کامیاب نوجوان کے ساتھ مل کے میری ٹائم منسٹری نے مل کے ایک بڑا زبردست پروگرام بنایا انہوں نے ان کو اپگریڈ کرنے کے لیے ان کی کشتیوں کو اپگریڈ کرنے کے لیے ان کی جو مچھلی پکڑنے کے جال اس سب کے لیے انہوں نے اب پروگرام بنایا ہے کہ سارے کوسٹل بل پہ جو مچھلی پکڑنے والے ہیں جو سب سے محنت کا اشطبقہ ہے ان کو ہم کیسے ویلیو ایڈ کر سکتے ان کی اور اس کے لیے ان کا پورا پروگرام بن چکا ہے جو ایک ہم سب کو خدشہ یہ ہے کہ جو اس وقت جو گوادر کا فائدہ سارے پاکستان کو ہوگا وہ یہ گوادر کنیکٹ اب ہو رہا ہے ساری سنٹرل ایشیا تک ہمارے کانٹریکٹس ہو گئے ہیں بڑے اچھ اچھے تاجکستان کے ساتھ اسبیکستان میں ابھی جا رہا ہوں اسبیکستان تو وہ سارے اب انٹریسٹڈ ہیں کہ گوادر کے ذریعے کیونکہ وہ لینڈ لوگٹ ہیں وہ اوپر سے یہاں سے اپنی اپنے پروٹکٹس گزا رہے ہیں اور اس کو اس کو استعمال کریں گوادر کو تو صرف اب ایک یہ ہم سب کو خدشہ ہے کہ افغانستان میں امن ہو اور سارے ہی ہماری کوشش ہیں ہماری گورنٹ کی ہم نے میں نے بھی ایران کے بھی پریزیڈنٹ سے بات کی کہ ہم سب جو ہمسائے ہیں افغانستان کے ہم سب کوشش کریں کہ وہ ایک پولٹیکل سیٹلمنٹ ہو وہ انتشار نہ ہو وہ سیول وار نہ ہو اور ایک لمبی سیول وار نہ ہو اس کا نقصان یہ ہوگا افغانستان کو تو خیر سب سے زیادہ نقصان ہوگا اور وہ آگئی چالیس سال سے اس ملک میں انتشار ہے تو ایک تو ایک تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ان کو نقصان ہوگا سیول وار کا لیکن نیبرز کو بھی ہوگا ریفیوجیز کے علاوہ جو ساری ٹریڈنگ لنک ہے ہماری سینٹرل ایشیا سے وہ سب متاثر ہو جائیں گے تو اس لیے یہ بڑا اس وقت ہمارے پاکستان کے لیے ہماری پوری کوشش ہے ہمارے فورن مینسٹر پوری کوشش ہم کر رہے ہیں کہ سارے نیبرز سے بات کریں اور کسی نہ کسی طرح اور طالبان سے بھی بات کریں کہ کسی طرح ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو جائے وہاں بجائے یہ کہ وہاں یہ سیول وار چلتی رہے میں آخر میں سب کو اپنی سیپیک آتھارٹی آپ کو چیرمن آپ کو اپنی پلاننگ منسٹری کیونکہ انہوں نے بڑی کوشش کر کے بلوجستان کے چیف پنسٹر کے ساتھ بیٹھ کے پوری ایک زبردست قسم کا پیکج بنایا ہے بلوجستان کے لئے جو میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح بلوجستان کو پیکج نہیں ملا تو میں آپ سب کو آج خیراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہم اب جو پرائم منسٹر آفیس ہوگا وہ پورا مونٹر کرے گا ساری ڈیولپمنٹ اب اس کی سیپیک کی سیپیک کی تخیر ہمکاری رہے ہیں لیکن سیپیک کا جو سب سے امپورٹنٹ ایریا جو جو گوادر ہے اس کو اب ہم نے پوری طرح دیکھنا ہے کیونکہ گوادر کی ڈیولپمنٹ اب بہت تیزی سے جائے گی تو ہم اب میں اب ادھر سے کوارڈنیٹ کروں گا پرائم منسٹر آفیس سے جام کمال صاحب آپ کے آپ کے سی ایم سیکٹریٹ سے پوری ہماری کوارڈنیشن رہے گی کہ اب کسی قسم کی اب رکاوٹیں نہ ہو اب جو بھی ہمارے پلانز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن منت پائی منت پروگریس ہو اور انشاءاللہ اگلے جب یہ اناغرینشن ہوگی ہے جو ابھی بڑا میں اوپر سے دیکھ رہا تھا جو سڑک بن رہی ہے کنیکٹ کر رہی ہے اب کراچی کے جو ہائیوے سے جو کہ آپ کا ساؤت ایس پہ ایس پہ ایکسپریس ہوئے ہے وہ میں بڑی سے بڑی دست سڑک ہے وہ جو کنیکٹ کر رہی ہے انشاءاللہ اس کی اوپننگ پہ بھی آوں گا تو تب ہم خود بیٹھ کے پھر مانٹر کریں گے کہ آپ کے جی سادس صاحب آپ نے کیا کہا سادس ہم سینٹ سینٹ چیئرمنٹ کا خیال ہے کہ کنسٹرکشن ہوتی تیزی سے نہیں ہو رہی گوادر میں کیونکہ پہلے ہم نے ماسٹر پلان بنانا تھا یہ ہم سارے اب شہروں کا کر رہے ہیں پہلے ہم ماسٹر پلان بناتے ہیں کیونکہ کیونکہ شہروں کے ماسٹر پلان یہ شہر پھیلتے جا رہے ہیں اور وہ پھیلتے جا رہے ہیں نہ ہم گندگی اٹھا سکتے ہیں نہ ہم ان کا سیوریج سسٹم دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہم پھر ان کو امیونٹی سپلائی کر سکتے ہیں لہٰذا پہلے ماسٹر پلان بنا رہے ہیں اور پھر ان کو رنگ فرنس کر رہے ہیں تو اس کے لیے روکا ہوا تھا پرمیشنز لیکن مجھے آپ پتا چلا ہے کہ جتنی بھی گواہدر ڈیویلیپنٹ اوثورٹی ہے وہ آپ اپن کر دیئے پرمیشنز تاکہ یہاں پوری ڈیویلیپنٹ ہو بہت بہت شکریہ جی موسیقی